آج بی ٹی اگزام کے لیے پولی ٹیکنی اگزام کے لیے یا ڈی فارما فارمیسی اگزام کے لیے ایک بہت مہتبون نوٹ اس پر رابط ہوا ہے اور اس میں کچھ دشاہ نردش پھر سے دی گئے ہیں بی ٹی کی طرف سے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کس طریق سے اگزام دے نہیں ہے اور اس میں جو سبجیکٹ ہے اسم سمیسٹر وارشی وارشک پرکشا دوزار اکیس کے سوچارو روپ سے سمپن کرا جانے کے سمپند میں یہاں کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ چونکہ پریشت پہلی دوار پہلی بار آن لائن مادیمزے پرکشا کا آجین کیا جا رہا ہے بندو پتر کے ساتھ سنلنگ کے جا رہے ہیں تو کچھ یہاں پہ بندو دیئے گئے ہیں اس کے اگزام دینا ہے اس کے ہم ایک بار ون بائی ون ان کو جو پوائنٹس دیئے گئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سم سمسٹر وارشی وارشک پرکشا دوزار اکیس حدو چادر شاتراؤں کے لیے مہتبون نردش یہاں سب سے پہلی بات ہے نمبر پوائنٹ نمبر ون یہاں پہ جو پرکشارتی جو ہے اس سب بھی آپ پر ادھان پہن کر پرکشا ملید ہوں گے ایسا نہیں ہے آپ گھر پر رہے تو کچھ بھی پہنیں گے تو اس لیے آپ کو جو ہے ایک فارمل ڈریس فارمل یونیفرم پہن کر آپ کو جو ہے اگزام دینے ہیں اس کے بعد تو اگر پرکشارتی کو کسی بھی سمسیہ کوئی آتی ہے تو وہ پرکٹر سے چیٹ کر سکتے ہیں اور چیٹ کرتے سمیں پرکشارتی دوارہ اس سب بھی ب بھائشہ کا پریوگ کیا جاتا ہے تو اسے انوچت سادھن پریوگ یو ایف ایم کی شردی میں رکھا جائے گا اس لیے جو پرکٹرز ہیں اسے بکل بات کرنی ہے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تب ہی آپ کو بات کرنی ہے اور اگر کوئی وارننگ اگر آپ کو دیر دی جا رہی ہے پرکٹرز کے دوارہ تو آپ کو اس وارننگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ کام نہیں کرنا ہے جو پرکٹرز نے بنا کیا ہے تھرڈ پوئنٹ اس میں ہے کہ جس موبائل فون سے آپ رکشہ دے رہے ہیں اس موبائل پر رکشہ کے دوران اس موبائل پر نہ کسی طرح کوئی انکومنگ کال یا کوئی آؤٹ گوئنگ کال نہیں کریں گے آپ اور نہ ہی کوئی وارس اپ اور فیس بک آپ یوں کریں گے اس طریقے سے اگر آپ انکومنگ کال آتی ہے یا کوئی آؤٹ گوئنگ کال اس بجاتی ہے یا اسے کوئی وارس اپ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اسے رکشہ بادت ہوگی اس لیے دھیان رہے اگزام شروع ہونے سے پہلے سبھی لوگوں سے بولتے ہیں کہ آپ کو کوئی کال نہ کریں اور آپ بھی کسی کو کال نہ کریں پوائنٹ نمبر فور میں ہم دیکھیں اس میں کہ پرکشہ کے دوران یہ کسی پرکشارتی کا موبائل لسچارج ہو جاتا ہے تو سوچ آف ہو جاتا ہے اتوہ کسی تقنیقی سمجھ سے آ جاتی ہے تو پرکشہ پرکشارتی کسی انیہ موبائل یا لیپ ٹاپ سے دوارہ بی ٹی ای اگزام ڈاٹ ان کے مادیم سے لاغن کر کے پرکشہ میں سمجھلیت ہو سکتا ہے پرکشارتی کا یوز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا جو اگزام کا جو لنک ہے وہ بی ٹی ای اگزام ڈاٹ ان یہ پرکشہ کے لنک ہے اسی پر جو ہے یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ ڈال کر کے آپ کا اگزام ہوگا اور یوزر آئی ڈی آپ کو پہرے بتا چکے ہیں کہ وہ آپ کا انرولمنٹ نمبر ہوگا اور پاسورٹ آپ کے جو موبائل نمبر آپ کا یورائز پورٹل پر اسٹوڈنٹ لوگن میں آپ کا موبائل نمبر درش ہے اسی موبائل نمبر پر آپ کا پاسورٹ دیا جائے گا اگر آپ کو کوئی پروپلم آتی ہے اگزام دینے میں تو آپ کے آس پاس جو بھی کوئی پولٹیکنک سنستہ ہے تو یا ڈپرومہ سنستہ ہے آپ اس میں جا کر کے اپنے اگزام دے سکتے ہیں اور راج کی ہے اندانی سنستہ دوارہ پریشارتی کو پریشام میں سممرد کرنے ہی تو سنستہ اس طرح پر پریافت ویوستان سنشت کرنی ہوں گی جو بھی جو بھی انسٹیٹوٹ ہے جو پولٹیکنک ہے وہ اس کو جو ہے اپنی پورا جو ویوستان کو دینی ہوں گی پوائنٹ نمبر سکس میں ہے ایدھے کوئی چھاتر پریشام میں پندرہ منٹ سے ادھک انفرستت رہتا ہے اتفاہ کسی چھاتر کا انٹرنیٹ پندرہ منٹ سے آدھک دیر تک بادید رہتا ہے تو اسے انوچت سادھن کے پریوک کے تحت دندرہ دندرہ کیا جاتا ہے اس لیے آپ کو یہ ہے اگزام سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کا اگزام بادید نہ ہو اور انٹرنیٹ آپ کا نہ جائے اور اگر آپ کا انٹرنیٹ پندرہ منٹ سے آدھر تک بندرہ رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آگینس کاروائی ہو جائے دن پوائنٹ نمبر سیون میں چھاتر کے پریشہ کے ریجسٹریشن کے دوران اپسیت فوٹو پریشہ کے دوران اپسیت فوٹو کو ریجلٹ کھولنے سے پہلے پرابیدک شیشہ پریشد اوتر پردیش لگنوں میں پنجیرت فوٹو سے ملان کروایا جا سکتا ہے یہاں بھی کیا ہے بھی جو ریجسٹریشن ٹائم آپ جو جو کریں گے جس میں وہ جو فوٹو اپلوڈ ہوگا اور آپ کا جو پریشہ میں آپ دیں گے اس ٹائم آپ پر جو فوٹو ہوگا اور ریجلٹ کھولنے سے پہلے بھی آپ دونوں فوٹو کو پریشد ملان کروا سکتا ہے اس لئے ایسا نہ ہوگی اگزام کسی کا ہے اور دے کوئی اور رہا ہے ایسا دیں گے تو آپ کا جو ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے نیکسٹ پوائنٹ نمبر ایٹ میں ہم دیکھیں کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ یا بجلی خراب ہو جائے تو آپ کو ہیلپ لائن نمبر سے دتکال سمپر کرنا ہوگا آپ کا ٹیسٹ پونے زاری کیا جا سکتا ہے پر ایسی پریشہ میں پریشہ وہیں سے بہارم ہوگی جہاں سے آپ نے اسے چھوڑا تھا پوائنٹ نمبر نائن میں لکھایا ہے کہ پریشن پتر میں چھویوں اور تعلیقاؤں کو اوچھت روپ سے دیکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی گھتی پہلے ہی بتائی گئی اوچھت ہونی چاہیے اسے پہلے بھی نردیش آ چکے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیٹ کیا ہونی ہے وہ سب پہرے بتا چکے ہیں پوائنٹ نمبر ٹین میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہو ویکلپی اپریشن پریشہ ہے یہ ایک ایک ایم سی کیو سٹیپی کوششن جو اگزام ہے یہاں جو ہے یہاں آپ نے کوئی کوششن اٹیمٹ کر دیا ہے اس کے بعد دوسرا کوششن آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں کوئی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہوگی اس لیے آپ کو سبھی کوششن کو اٹیمٹ کرنا ہے سبھی پریشنوں کے اتر دینے ہیں پوائنٹ نمبر یلیون میں دیکھیں کہ پچیس سے آدھک نیویگیشن کاؤنٹ ہونے پر چھاتر انوچیت سادن کے بریوک کا دوشی ٹھرائیا جا سکتا ہے اگر آپ کو پچیس وارننگ اگر مل گئی ہیں پروکٹر سے یا جو ہے سسٹم سے پچیس وارننگ مل گئی ہیں تو پچیس وارننگ کے بعد میں آپ کو اگنسٹ جیو ایفم کا کیس بن سکتا ہے اس لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جسے کی آپ کے اگنسٹ جیو ایفم کا کیس بنیں اگر آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا اس کے بعد میں ہم دیکھیں کچھ اس میں جو ہے نملے کے بندوں بندوں کا پالن نہ کیا جانے پر سمبندت چھاتر اچھاتران کو چیٹ وارکس کے مادیم سے چتاونی نگت کی جائے گی اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ یہ چیز اگر نہیں ہوگی تو آپ کو چیٹ وارننگ ملے گی اس میں نمبر اچھاتر کا اچھت پردھان میں انہا ہونا میں نے بتایا کہ آپ کو اچھت پردھان آپ کو پہن کر بیٹھنا ہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی جو ہے جو ہے یونی فارم ڈریس آپ کو پہن کر بیٹھنی ہے نمبر ٹو اس میں کیمبرے کے سامنے اگیاد چہرہ چہرہ نہ دکھائی دینا اگر اگزام کسی کا ہے اور کوئی اگزام اور کوئی اور دے رہا ہے تو یہاں بھی آپ کو وارننگ مل سکتی ہے جس کا اگزام میں وہ ہی دے گا اور آپ کا چہرہ بھی کیمرے میں اس پسٹ روپ سے دکھائی دینا چاہیے نمبر ٹری مائکرو فون کا موک یا کم آواز میں ہونا نمبر فور پریشنوں کو تیج آواز میں بے آدب طریقے سے پڑھنا نمبر فائیو بار بار اپنے دھیان کو سکرین سے دور لے جانا اس لیے آپ کو کیا کر رہا ہے کہ جو ہے بلکل سکرین پر ہی دیکھنا ہے ادھر ادھر آپ کو بکل نہیں دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پرکٹرڈ اگزام ہے اور آپ کو آپ کی کی جائے رہی ہے اس لیے اپنا دھیان بکل سکرین پر ہی رکھیں نمبر سکس چھاتر کا پریشاہ کے دوران ایئر فون کا پریوک کرنا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس میں ایئر فون کی نیڈ ہی نہیں ہے تو آپ کو ایئر فون اس میں برجت ہے ایئر فون کا آپ کو اس میں یوز نہیں کرنا ہے چھاتر کا کسی بیقتی سے موبائل فون پر پریشنوں کے اتر جاننے ہے تو بات کرنا اس لیے کسی اور موبائل پر کسی سے آپ کو بات نہیں کرنی ہے کی آنسر جاننے کے لیے اور نمبر ایٹ چھاتر کا بہاری سروتوں جیسے کی چھاتر کے پاس بیٹھے بیقتی کتابوں ویب سادھنوں یا کسی انیہ سامگری یا اتر کو پنہ پرابط کرنے کے سادھنوں کا اپیو کرتے ہوئے ویڈیو میں چھاتر کی مدد کرتے دیکھے ایک سے ادھک چہرے اگر آپ کو روم میں کوئی ایک سے ادھک لوگ ہیں آپ کے آس پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے یا آپ کو ہیلپ کر رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے آپ کو ایک وارننگ دی جائے گی چیٹ باکس میں اور میں نے بتایا کہ اگر یہ وارننگ زیادہ ہو جائیں گی تو آپ کے آگے سے یو ایو 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 کیس بن سکتا ہے نمبر نائن ویدیارتی اتروں پر پہنچنے کے لیے ساموہیک روپ سے دوسروں کے ساتھ چرچہ کر رہا ہے اگر کوئی جو ہے دوسروں کے ساتھ چرچہ کریں گے تو بھی کیا ہوگا اس میں آپ کو جو ہے وارننگ دی جائے گی نمبر ٹین چیٹ باکس میں چھاتر دوارہ اشریل اپتیجنک آنچے تلکھن یا بولنا اگر پرکٹر سے اگر آپ کوئی بتمیزی کی بات کریں گے تو اس میں آپ کے اگنس جو ہے کاروائی ہو سکتی ہے نمبر الیون ٹیسٹ کو سبھی طرح سے سماپت ہو جانے کے پہشاتی سبمیٹ کریں سبمیٹ کرنا ہے جسے کہ آپ کا اگزام ہو جائے تو ان سبھی بندوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا اگزام دیں اور اس کی تیاری کریں اور ان کو ایک بار اچھے سے دیکھ لیں اور میں نے بتایا کہ پھر سے ایک بار بتا دوں آپ کو کہ اس میں جو یوزر آئی ڈی ہوگا آپ کا انرولمنٹ نمبر ہوگا آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ آپ کو آپ کے پورٹل پر جو آپ کا موبائل نمبر اور ایمیل ایڈی درج ہے اس میں آپ کا پاسورڈ دیا جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو اگزامنیشن لنک ہے وہ یو پی بی ٹی ای اگزام ڈاٹ ان یہ اگزامنیشن کا لنک ہے اور اسی اگزامنیشن لنک پر آپ کا اگزام ہوگا اور ان سبھی پوائنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا اگزام دیں اپنے آس پاس کوئی سکور نہ رکھیں آپ اکیلے اگزام دیں اور اس میں کسی بھی تلقی کوئی چیٹنگ کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس طریقے آپ کو اگزام یہ دینا ہے اور میں نے آج سے پہلے میں بتا چکا ہوں ایک تیبل میں کی کچھ کے جو موک ٹیسٹ ہیں اور ریجسٹریشن کرکریہ شروع ہو چکی ہے اور فارمیسی سٹوینٹس کی جو اندیم ورش کی جو موک ٹیسٹ اور ریجسٹریشن کی پرکریہ ہے وہ آج مطلب اٹھارہ تاریخ سے شروع ہوگی اور ایک ہیس تاریخ تک وہ چلے گی اٹھارہ انیس بیس اور ایک ہیس آگست تک ریجسٹریشن اور موک ٹیسٹ کرکریہ ہوگی اور اپنا ریجسٹریشن کرکے موک ٹیسٹ دے لیں ایک بار آپ کو اس میں پتا بھی لگ جائے گا اور اسی طریقے آپ کو اگزام دینا ہے then wish you all the best for your exam